نمسکار دوستو میں ہوئی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل وکیزون یوٹیوب چینل اور دوستو آپ کا فشیر سے بہت بہت سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے ایڈز کی تو دوستو یہ دی آپ شاومی کے فون یوز کرتے ہیں اور یہ دی آپ کے فون میں ایم آئی ایو آئی نائن یا ایم آئی ایو آئی ٹین انسٹرول ہے دوستو کافی سارے ایپس ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ایڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو کیسے ان ایڈز کو یہاں پر بند کر دیا جائے اسی کی چرچہ آج کی سیوڈیو میں میں آپ سے کرنے والا ہوں تو دوستو پہلے میں آپ کو کچھ سیمپل دکھا دیتا ہوں ایڈز کے کی کس کس پرکار کے ایڈز ہمیں اپنے فون میں دکھائی دیتے ہیں ایم آئی ایو آئی ٹین اور ایم آئی ایو آئی نائن میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائل مینیجر کی تو دوستو فائل مینیجر میں آپ جب اوپن کروگے تو یہاں پہ دیکھن کو ملتا ہے آپ کو بھی ملتا ہوگا آپ کو ادر ایپ کسی انہے پرکار کا ایڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فلال میرے پاس اوپر کا ایڈ یہاں پر فائل مینیجر میں آ رہا ہے اسی پرکار دوستو می میجک کی بات کریں تو دوستو یہاں پر بھی مجھے ایک ایڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اسی پرکار دوستو بات کرتے ہیں سیکریٹی ایپ کی وہاں پر بھی کافی سارے ایڈ ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلین اور کلینر میں بھی میرے پاس یہاں پر دو ایڈ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو کیسے ان ایڈز کو بند کیا جائے کافی سارے ایڈز آتے ہیں اور ایڈز سے کافی پروگلم ہمیں ہوتی ہے تو دوستو اسی کی چرچہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے کرنے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو گھنٹی کے بٹن کو دبا لو تاکہ دوستو ایم آئی ایو آئی سے ریلیٹیڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو یہاں ہی دیکھنے کو مل جائے بات کرتے ہیں ایڈز کو کیسے بند کیا جائے دوستو سیمپل اسٹیپ ہے اسٹیپ ٹو اسٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں ہر ایپ کی الگ الگ سیٹنگ ہوگی اور وہاں سے آپ کو ایڈ آف کر دینا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بد کریں گے کلینر کا تو دوستو یہ ہے کلینر ایپ اس کے لئے آپ کو سیٹنگ آئیکن اوپر دکھائی دی رہا ہے اس پہ ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد دوستو آپ کو سکول ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے اس کے بعد دوستو ریسیو ریکومنڈیشن کا جو اپسن ہے یہاں پر اسے آپ کو اوف کر دینا ہے اس کے بعد کلینر کا جو بھی ایپ ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دے گا فیلحال میں نے ریفریس نہیں کیا ہے تو مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو کسی پرکار کا ایڈ یہاں پہ دکھائی نہیں دے گا سیکیورٹی کی بات کریں سیکیورٹی میں بھی سیم سٹیپ ہوئی گی سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے ریسیو ریکومنڈیشن کا ایڈ بند کر دینا ہے اسی پرکار دوستو فائل منیجر میں آپ کو جانا ہے اوپر تین ڈوٹ دیئے ہوئے ہیں تین جو لائنیں ہیں اس پہ ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے بعد سیٹنگ میں آنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو ادر سے کوئی ریسیو ریکومنڈیشن کا اپسن نہیں ملتا ہے اس لئے دوستو آپ کو اب آؤٹ پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ریکومنڈیشن ہے اسے یہاں سے بند کر دینا ہے اس کے بعد دوستو جو می میجگ ہے اس کو اس ایپ کو آپ کو اوپن کرنا ہے یہاں پر بھی ایڈ آ رہا ہے اور اسے بند کرنے کے لئے آپ کو تین لائنوں پہ ٹیپ کرنا ہے اور ٹیپ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو سیٹنگ کو چوز کر لینا ہے سیٹنگ پر چوز کرنے بعد دوستو آپ کو ایڈوانس سیٹنگ یہاں پر اوپن کرنا ہے اور یہاں سے ریشیو جو ریکومنڈیشن اسے یہاں سے بند کر دینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھو گے کہ جو ایڈ آ رہا تھا وہ یہاں پر بند ہو چکا ہے تو دوستو یہ کچھ ایپ ہیں جن کے ایڈز ہم آسانی سے بند کر سکتے ہیں لیکن دوستو کچھ ایپ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم یہاں پر بند نہیں کر سکتے ہیں جیسے دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر تھیم کی جو تھیمز کے جو ایپ آتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایڈ آ رہا ہے اسے ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے ہٹا نہیں سکتے اس کے لیے ساو می نے بولا ہے کہ ہم جلدی کچھ چلائیں گے جس سے جو تھیمز میں جو ایڈ آتے ہیں وہ بھی آپ بند کر پاؤ گے تو دوستو اس کے لیے ہم ویٹ کریں گے کب ساو می اپ ڈیٹ دیتا ہے اس سے ریلیٹڈ باقی جو ایڈز ہیں وہ آپ آسانی سے یہاں پر بند کر سکتے ہوں تو دوستو امید کہ تم ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو یہ دی آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بینا مت جانا اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تھینکو دوستو آج کا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے